موسیقی اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس میں ہوں ارفاد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلامباد میڈیا سل فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلامباد میں سمسٹر فال کا آغاز 18 اکتوبر 2021 سے ہو چکا ہے نیو ایڈمیشن کے علاوہ باقی تمام سمسٹر کی کلاسیں بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں اس حوالے سے یونیورسٹی نے ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کی ہے اس کے علاوہ سمارٹ کیمپس کا بھی آغاز ہو گیا جس میں سٹورنٹس کے لیے فری انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ میں پاور سپلائی کے لیے جنریٹرز بھی چلائے جا رہے ہیں باقی تمام موڈرن یونیورسٹیز کی طرح یونیورسٹی منیجمنٹ نے سٹورنٹس کو ہر طرح کی سہولیت فرام کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں کرونا کے بعد کیونکہ کافی عرصے کے بعد سٹورنٹس یونیورسٹی آئے ہیں اور فیزیکل کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں تو بہت ہی ایکسائٹڈ ہیں کافی سٹورنٹس آج کا پروگرام اس حوالے سے ہوگا ہم سٹورنٹس سے ان کی رائے پوچھیں گے کہ وہ یونیورسٹی آنے کے بعد کیسا فیل کر رہے ہیں اور ان کو کیا کیا یہاں پہ فیسیلٹیز دی گئی ہیں اور کیا مسائل ہیں اور پھر ہم یونیورسٹی منیجمنٹ سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی اپ ڈیٹ لیں گے اور ان کا پوائنٹ آف یو لیں گے کہ کیا انتظامات کیا جا رہے ہیں سٹورنٹس کی سہولت کے لیے تو چلیے آئیے ہم بات کرتے ہیں کچھ سٹورنٹس سے اور پھر یونیورسٹی منیجمنٹ سے ان کا پوائنٹ آف یو لیتے ہیں تاکہ ایک کلیئر پکچر ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اسلام علیکم کونسے سمسٹر ہے آپ کا والیکم اسلام میرا بی بی ای فیفت جی کیمرے میں دیکھیں تو کوویڈ کے بعد آئی ہیں یونیورسٹی میں کیسا فیل کر رہی ہیں سو ایم فیلنگ سو ریلیف سٹیسپیکشن سا فیل نہیں ہوتا کہ ایک ازادی ٹائب فیل ہوتی ہے کہ ہم بھئی دو سال ہم نے دو سال گھر میں گزارے ہیں تو بندہ آن لائن سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا ہمارا کوئی بینیفیٹ نہیں حاصل ہو رہا اور اب جب ہم نے دو گلاسے جس اٹینڈ کی ہیں تو ایسا لگ رہا کہ ہم نے بوت کوئی بوت نولیج حاصل کر لیا ہے اور لائک آپ سیٹسپائی ہیں یونیورسٹی کی بیلدنگ یہاں کی ٹیچرز انتظامیہ سب کچھ سہولیات ایسا ہوا ساتیسپائی ہیں بھائی ساتیسپائی ہیں بھائی ساتیسپائی ہیں ایک اچھا انوارمنٹ ہمیں ملا ہے کیونکہ وہ کمپس بہت چوٹا تھا سپیشلی فر دپارٹمنٹس لیکٹرکل انجینرینگ ان کے ستوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک چاہیہ تھا ایک ہمیں بڑا کیمپس ملے جس میں ہمیں فیل ہو کے ہم یونیورسٹی میں آتے ہیں اور ہم ایک یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی جی فاد علی خان نام ہے آپ کون سے سمیسٹر میں ہیں اور کون سا پروگرام ہے آپ کے میں فیفت سمیسٹر میں ہوں اور کمپیوٹر سائنس کار ہوں تو یہاں پہ کرونا کے بعد نئے کیمپس میں آئے ہیں تو یہاں پہ کیسا فیل کر رہے ہیں کیا آپ کو لگا ہے آپ کی فیلنگز کیا ہیں کیا سہولیات ہیں کیا مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے یہاں پہ بہت سارے مسائل جو ہیں ہمیں کا سامنا ہے جیسا کہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ٹرانسپورٹ کا ایشو مطلب بچوں کو آنے جانے کا ایشو کوئی لوکل گاڑی یہاں پہ وین نہیں آ رہی جس کی وجہ سے مطلب آپ دیکھیں ایک سٹوڈنٹ ہے اس کی کلاس صبح نو بجے اور دس بجے اس کی کلاس ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس نے شام چار بجے تک بیٹھ کے وہ انتظار کرے گا کہ کب بس اس چلیں پھر وہ واپس دے اس کے بعد آج کل کچھ جو دوسرا مین ایشو چاہ رہے وہ ان کا فیسز کا ہے انہوں نے سات ہزار پیا تقریبا فیسز بڑھا دی ہے اب جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہے وہ فیفٹی وان تھوزنٹ دے رہے اسلام علیکم کس پروگرام کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کی والیکم اسلام میں ایم ایس سی کی ہوں میرا لاز سمسٹر ہے ایکنومکس ڈیپارٹمنٹ کیوں ایکنومکس ڈیپارٹمنٹ کا تو کتنے سمسٹر آپ کے آن لائن ہوئے ہیں ابھی تک تین سمسٹر ہمارے آن لائن ہو گئے اور یہ ہمارا لاز سمسٹر ہے کیمرے کی طرف دیکھیں اور یہ ہمارا لاز سمسٹر ہے کیمپس میں تو نئے کیمپس میں آگے کیسا فیل کر رہی ہیں یہاں پہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی اور کیسا آپ کو لگا کیمپس یہ ہمیں مطبع ادھر آکے تو مجھے صحیح فیل ہو رہا ہے کیونکی بس صحیح ہے ویسے ہمارا آج ایڈمیشن ہوا ہے جو کہ ڈیڈھ سال پہلے والی فیلنگ آنی چاہیی تھی وہ آ جا رہی ہے بکوز جیسے ہمارا ایڈمیشن ہوا لوگ ڈاؤن ہو گیا تو ہم آنی پائے تو ایسے فیل ہوتے ہیں ہم فائنلی ہم فرس سمسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں ایسی فیلنگ ہے تو اوہر حال آپ ہیپی ہیں اور مطمئن ہیں یہاں پہ یونیورسٹی میں آکے سب ٹھیک ہے سلام علیکم وارنک سلام کیا نام ہے آپ کا میرے نام احسن جاوید ہے اور میں بی بی ایس ڈپارٹمنٹ کا سٹوڈنٹ ہوں آپ ادھر کیمرے کی طرف دیکھیں اور کووڈ کے بعد آپ کا کیسا ایکسپریئنس ہے یونیورسٹی آئے ہیں پہلی دفعہ لائک کووڈ میں کافی زیادہ ہمیں پرولمز ہوتی تھی آن لائن کلاسز میں بھی لیکن ہم فیزیکل آئے ہیں اب ایک ہوپ ہے کہ یہاں پہ ہمیں کو سیکھنے کو ملے گا پریکٹیکلی لائف ہے ایک مطلب ہم سیکھ سکتے ہیں بی بی اے مطلب دپارٹمنٹ ہیس ہے اور ہم کافی زیادہ مطلب ہم فیزیکل کلاسز سیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ ایک اچھی آئے پہیدولید ایڈوریڈ اینورسٹی کے ایک مطلب ان کی ایک کوشش ہے کہ ہم مطلب یہاں انشاءاللہ ہو جائیں کہ ابھی آپ کو یہ کیمپس اور اس کی کی اس طرح لگا ہے لائکی انروارمنٹ ایک فیزیکل کلاس سے ایک الوجو انوارمنٹ ہو کہ مطلب ہم کافی زیادہ اچھی لگے یہاں پہ آکے اور ایک ٹڈونٹ سے ملے ایک ٹیچر آما privile pagos کہ مطلب ہے اچھے ہیں ہم کافی زیادہ ان سے سیکھ سکتے ہیں آپ کا کیا نام ہے فہد فہد آپ کی کون سی کلاس ہے میرا بھی بی بی ای ڈپارٹمنٹ آ فورت سمیسٹر ہے اچھا آپ کیمرے کی طرف دیکھیں تو یونیورسٹی کے بارے میں کیا ویوز ہیں آپ کے یہاں پہ نئے کیمپس میں آئے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے کیمپس تو ہمیں اچھا لگ ہے انوائرمنٹ بھی اچھا ہے اور اصل میں ہمارا جو مطلب شروع سے ایکسپیرینس جو ہے وہ آن لائن فرس سمیسٹر میں آئے تو آن لائن کلاسے سٹارٹ ہو گئی تھی تو اس میں ہمیں بہت سے اشیوز ہوئے ہیں تو اب الحمدللہ جو ہے ہمارا یہ نیو کیمپس بن گیا ابھی در آگئے ہیں تو فیزیکل ہماری کلاسے ہو رہی ہیں تو آئی ہوپ کہ اب اچھا ہی ایکسپیرینس رہے گا ہمارا تھوڑے سے اشیوز ہیں ہمارے یہ کہ مطلب ٹرانسپورٹ کا مطلب تھوڑی جو ہے وہ یونیورسٹی دور ہے تھوڑا روڈ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہو جائے گا پہلے تھوڑا الیکٹریکٹری سٹی کا بھی وہ تھا تو وہ بھی ہو گیا اللہ کا شکر ہے تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی جلدی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا جو مارا جو مسئلہ ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گا تو ٹھیک 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 اسلام علیکم اسلام سر کے سین خرید ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کیا نام ہے آپ کا سر تیمور تاریک اور کون سی کلاس ہے سمسٹر سی ایس ڈپارٹمنٹ ہے سکھ سمسٹر سے پڑھ کے بعد یہاں آئیں یونیورسٹی میں تو کیسا فیل کر رہے ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشن تھی اور ریالیٹی اس میں کچھ بتائیں آپ کو سر ایکچلی وہاں پہ جی سیون میں تو ہم کسی کی بلڈنگ میں رہے رہے تھے تو وہاں پہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں مشکل تھی جگہ بھی نہیں تھی کلاس بھی نہیں تھی ایک جگہ ایک آدمی کلاس لیتا تھا اس کے بعد کلاس خالی کرنی پڑتی تھی انہیں ٹھیک ہے پھر آکے دوسری کلاس لیتی تھی تو ہمارے لیے یہاں پہ یہ بینیفٹ ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کلاس آرینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار ایکسپل ہے اب یہ ایک ڈپارٹمنٹ کی کلاس اور یہ ایک کلاس اور یہ اس کے بعد آپ کو روم خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ روم مغیرہ ڈیفرنڈ ہیں بہت جگہ ہیں ٹھیک ہے اور دوسری ہمارے ایکسپل ہے ہمیں یونیسٹی میں سے مطلب بہت تو اقوات تھی لیکن فارغ زبا یہ گوویٹ کے یونیسٹی ہے گوویٹ کے یونیسٹی میں انسان صرف اس لیے آتا ہے کہ انس کے جو مسائل ہیں خاص طور پر فائنینشل مسائل اس کے اوپر دیکھتا ہے تو یہاں کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی مطلب ہے فوکس نہیں ملا کوئی پوزٹیو ریسپانس نہیں ملا جو ہی یہاں پہ ہمائے بجائی فیصیز کم کرنے کے انہوں نے بڑھا دی ہیں سڑک بھی آپ کو پتا آپ نے دیکھی ہوگی کہ کچھی ہے تو اس لیے سٹوڈنٹ کو یہ بہت سادہ مسائل ہیں اس کے علاوہ ہاسٹلز بھی ابھی تک موجود نہیں ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام عبداللہ شیخ اور کونسی کلاس ہے سمسٹر میرا بی بی سیون سمسٹر ہے سیون سمسٹر ہے تو آپ پرانے کیمپس میں جی سیون میں پڑھتے رہوں گے تو نئے کیمپس میں آئے ہیں تو یہاں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں یہاں کا ایکسپیرینس کیا ہے یہاں پہ آپ کو کیا سیلٹیز دی جا رہی ہیں مسئلے مسئل کیا ہیں بہت اچھا ہے یہ کیمپس ایک تو کافی بڑا ہے اور اس میں یہ ہے کہ پرابر فیل ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹی میں آئے ہیں پچھلے کیمپس میں ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کہا آگے یہاں پہ پرابر فیل ہوتا ہے آڈینس ہے آپ ایزیلی ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ انٹرویو لے رہے ہیں ایزیلی وہاں پہ ایسی فیزیلیٹیز نہیں تھے اتنیا کنجسٹیٹ تھا آپ ایسا کوئی بھی سوشل میڈیا کا کام نہیں کر سکتے تھے یہاں پہ ہر بندہ فریلی جو چاہے کر سکتا ہے اور سب سے ایڈوانٹیجز یہ بھی ہیں ہمارے کہ ایک تو اس بیلڈنگ میں زیادہ سپیس ہے اور ہر چیز ٹائم پہ اب مینیج ہوگی وہاں پہ پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یہاں پہ اب نیا سٹاف آیا ہے نئے ٹیچرز آئے ہیں اب سب سٹرکٹ رولز وگرہ ہوں گے اس میں سے تو ورحالہ آپ سیٹسفائی ہیں یہاں نئے کمپس میں میں بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں بس ایک چیز ہے کہ بہت دور ہے آنے میں پرابلمز ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ روڈز وگرہ بن جائیں گی تو ہماری یونیورسٹی وان اپ دی بیسٹ یونیورسٹی ہے اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے تینکیو بہت شکریہ جی اپنا نام بتائیے گا فرکان شفیق یہاں کیمرے میں دیکھ کے فرکان شفیق تو کونسا پروگرام ہے اور سمیسٹر کونسا ہے فیفت سمیسٹر ہے اور الیکٹریکل انجنئرنگ کروں تو کیا کہیں گے یونیورسٹی کے بارے میں نیو کیمپس میں آپ آئے ہیں یہاں پہ تو کیسا فیل کر رہے ہیں بیلڈنگ تو دکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہوگی آپ کو لیکن اندرونی کافی مسائل ہیں ابھی ابھی یہ ٹرانسپورٹ کا بہت مسئلہ ہے یہاں پہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہوسٹلز وغیرہ بھی نہیں بنے ابھی تو یہاں پہ قریب مطلب کوئی رہ نہیں سکتا آنا دور سے ہی پڑے گا ہمیں ہم اب کئی لوگ یہاں پہ کشمیر سے ہیں کئی لوگ دور دراز علاقوں سے ہیں تو ان کے لئے پھر آنے کا بہت مسئلہ ہے اور یہاں پہ ہوسٹل وغیرہ تو ہے نہیں تو یہ سب مسائل جو ہمیں درپیش ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو میں پوائنٹ آف ویو ہے وہ انشاءاللہ ایڈمیسٹریشن تک پہنچاؤں گا تھینکیو بیر مچ سلام علیکم کیا نا ہے میں آپ کا آپ کی کونسی کلاس ہے جی میں بی بی اے فورت تو نیے کیمپس میں آئے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں یہاں پہ اچوا فیل ہو رہا ہے کافی اچھا انوارمنٹ ہے یہاں پہ کھلی جگہ ہے کافی تو آپ بھی آئیں آپ ایڈمیسٹرن ہیں یہاں پہ آکے اچھا فیل ہوگا آپ کو بھی ٹینکیو بہت شکریہ سلام علیکم کیا نام ہے اور کوئی سم میرے نام کا جوم نواز ہے اور میں بی بی سیونڈ کا ہوں سٹوڈنٹ ہوں آپ نے کچھ سمسٹر پرانے کیمپس میں پڑے ہوں گے اور باقی ابھی کوویٹ کے بعد یہاں یونیورسٹی میں آئے ہیں تو کیا ڈیفرنس فیل کر رہے ہیں یہاں آکے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا جو جی سیونڈ میں تھا ہمارا کیمپس اس کی بیلڈنگ تھوڑی پرانی تھی اب بیلڈنگ بھی نئی آگئی ہے اب اس در فیسیلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں ان کے بسز ہو گئی ہیں زیادہ ہو گئی ہیں اور کیمپس میں ٹیچر جو رومز کے اشیو تھا وہ بھی حال ہو گئے ہیں اب بہت زیادہ نئے کیمپس میں بہت زیادہ ہمیں فیسیلٹیز بھیل رہی ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے اور کون سی کلاس ہے آپ کی میرا نام ایسن ہے اور میں بی بی ای سیونڈ کا سٹوڈنٹ ہویا بی بی ای سیونڈ تو نیس کیمپس میں آئے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں کیا آپ کی فیلنگز ہے کیا ایکسپریشن ہے کیا ایکسپیکٹیشن تھی اور کیسا پایا ہے جی بلکل ایکسپیکٹیشن تو بلکل ایسی تھی بہت اچھا لگا نیو کیمپس میں شفٹ ہونے کے بعد پرانا جو آل کیمپس تھا ایک تو وہ بیلڈنگ اپنی نہیں تھی وہ بھی رینٹ پہ ہم نے لیو تھی اب اپنا کیمپس اپنی بیلڈنگ ہونے کی خوشی ہوتی ہے اور یہاں پہ فیسیلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں اس کمپیر تو آل کیمپس تو آفٹرال ہی شفٹیٹ ہیر فائنلی آر اون کیمپس خوش ہے یہاں پہ یا کوئی مسئلہ مسائل ہیں آپ لوگوں کے کوئی مسئلہ مسائل نہیں بلکل بہت زبردست یونیورسٹی ہے الحمدللہ ہم نے یہاں پہ ثری ارتھ گزارے ہیں بہت اچھے سے گزرے ہیں اس یونیورسٹی کے ساتھ تو کوئی بھی شکایت اس یونیورسٹی کے لیے ہمارے نہیں تینکیو بہت شکریہ میں اس وقت موجود ہوں ایڈمن بلاک بن کے سامنے یہاں پہ یونیورسٹی ایڈمیسٹیشن کے دفتر ہیں میں نے کافی سٹورنٹس سے بات کی ہے جو کووڈ کے بعد یونیورسٹی کھل لیں پر پہلی دفعہ یونیورسٹی آئے ہیں جہاں پہ کافی سارے سٹورنٹس ایکسائٹڈ ہیں وہاں پہ کچھ سٹورنٹس نے اپنے کچھ مسائل کا بھی ذکر کیا ابھی ہم جائیں گے ایڈمن بلاک میں اور یونیورسٹی ایڈمیسٹیشن سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ انہوں نے طلبہ کی سہولت کے لیے اب تک کیا انتظامات کی ہیں اور جو مسائل سٹورنٹس نے ہمیں بتائے ہیں ان کے حوالے سے بھی پوچھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان مسائل کے حال کے لیے یونیورسٹی ایڈمنسٹیشن کیا اقدامات لے رہی ہے تو آئیے چلتے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہم نے کچھ سٹورنٹس سے بات کی ہے جہاں پہ کووٹ کے بعد یونیورسٹی میں فیزیکل کلاسے شروع ہونے کے بعد سٹورنٹس کافی خوش اور ایکسائٹڈ ہیں وہاں پہ سٹورنٹس نے کچھ اپنے مسائل کا بھی ذکر کیا ہے تو ابھی ہم آئے ہیں ڈپٹی ریجسٹر ایڈمنسٹریشن چودری علیم رضا صاحب کے پاس اور سٹورنٹس کے مسائل کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی نے اب تک کیا اقدامات کی ہیں اور آگے کا پلین آف ایکشن کیا ہے ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ میں نے کچھ سٹورنٹس کے انٹرویو کیا ہے انہوں نے ایک تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اپنے مسائل کا ذکر کیا ہے دوسرا روڈ کے حوالے سے اس پہ یونیورسٹی کیا اقدامات کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پہلے سے ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے کافی ساری بسز ہم نے ہائر کی ہیں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی ہائر کی ہے تاکہ سٹورنٹس کو فسیلیٹی دے سکیں لیکن ہم نے اپزرگ کیا ہے کہ کچھ روٹس کے اوپر مسائل ہیں طلبہ کی طرف سے فیڈبیک بھی آیا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی بسز جو ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں نئے روٹس ہم نے بنا لی ہیں تو منڈے سے جو کمنگ منڈے ہے اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے تیرہ روٹس کے اوپر بسز چلیں گی جو سٹورنٹس کو پک اینڈ راب کی فسیلیٹی دیں گی اس سے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ تمام سٹورنٹس کو یہ فسیلیٹی ملے گی اگر کوئی پرابلم آیا سر روڈ کے حوالے سے بتا دیجئے کہ یونیورسٹی آنے تک تقریباً پانسو میٹر کا روڈ ہے یہ ابھی پکا نہیں بنا تو یونیورسٹی اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اور یہ کب تک ہو جائے جی روڈ کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ہمارا پرپوزل جو ہے وہ سی ڈی ڈی ڈبلی او پی میں گیا ہوا ہے اس کی میٹنگ انشاءاللہ تعالی کمنگ ویک میں ہے ایکسپیکٹڈ تو اس میں ہمارا اپروول ہو جائے گا روڈ کا تو فوری طور پہ روڈ پہ کام شروع کروا دیں گے اس کے علاوہ ہم عارضی طور پہ دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر اگر کوئی مسئلہ ہو اس کو ساتھ ساتھ رپیرنگ اس کی کروا رہے ہیں لیکن پکا روڈ بنانے کے لیے جو ہی سی ڈی ڈبلی او پی سے اپروول ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ ہم پکی کروا لیں گے بہت جلدی ہمارے پاس اچھی خاصی تعداد سٹوڈنٹس کی باہر کے سٹوڈنٹس ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں تو سٹوڈنٹس نے اپنے ہاسٹل کے مسائل کا بھی ذکر کیا ہے کہ یونیورسٹی کا اپنا ہاسٹل نہیں ہے تو یہ ہمیں بتائیے کہ یونیورسٹی کا اپنا ہاسٹل کب تک بنے گا اور تب تک کیا آرینجمنٹ ہم کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے جی بلکل یونیورسٹی اپنا ہاسٹل بنا رہی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں گرانڈ مل گئی ہے ایچی سی کے تعاون سے ہم فیمیل سٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹل جو ہے وہ بہت جلد کام شروع کرنے والے ہیں وہ دو سو سٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹل بنائیں گے لیکن فوری طور پہ اس وقت جو ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے ادھر کام سیٹس کے سامنے جو ہاسٹل سٹی ہے وہاں پہ ہم نے سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے ان کا نمائندہ بھی ادھر بیٹھا ہے ہمارے ریسیپشن پہ تو وہ انفرمیشن دیتا ہے وہاں سے ہم پک اینڈ ڈراب سٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں جو جو سٹوڈنٹ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں یونیورسٹی کے قریب ہے اور ایک ہی جگہ ہے وہاں پہ سٹوڈنٹس ہمارے کامونڈیٹ ہو رہے ہیں اور بڑے مناسب ریٹس کے اوپر بہت شکریہ سار ابھی میں موجود ہوں یونیورسٹی کے ڈریکٹر ایکاؤنٹس جناب حماد حیدر کیانی صاحب کے ساتھ اور یونیورسٹی کی فیس اور دوسری ایک خبر چاہتی ہے کہ فیٹرل اردو یونیورسٹی اسلامباد نے فیسے بڑھا دی ہے تو ان سے ہم معلومات لے تھے کتنی فیسے بڑھائی گئی ہیں گزرشتہ ایک دو دنوں سے کچھ اخباروں میں خبر چلی ہے کہ یونیورسٹی کی فیس پندرہ ہزار پہ بڑھا دی گئی ہیں تو اس حوالے سے ہمیں حقیقت صورتحال بتائیے کہ فیٹرل اردو یونیورسٹی نے کتنے فیسے بڑھائی اور کیوں بڑھائی گئی ہیں رفاہ صاحب ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بچوں کی فیسے بڑھا دی گئی ہیں تو یہ بلکر صرا صرا یہ غلط بات ہے تو یونیورسٹی نے اس حسنے میں کوئی کسی کسیم کی فیس نہیں بڑھائی جو فیسے آئی سے تین چار سال پہلے چار لی تھی یونیورسٹی کی وہی فیسے یونیورسٹی چارج گاری ہیں اپنے بچوں سے اور اس میں تو کسی کسیم کی کوئی صداقت نہیں ہے سراج میں نے کوئی سٹوڈنٹ سے بات کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ چارجز پہلے نہیں لیا جاتے تھے پرانے کیمپس میں اب نئے کیمپس میں شیفت ہوئے ہیں تو سات ہزار پی اپنے سٹوڈنٹ ٹرانسپورٹ چارجز لیا جا رہی ہیں اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ یہ چارجز آپ لوگوں نے کیوں لیا ہے ٹرانسپورٹ چارجز کی بات ہے تو پرانے کیمپس کی گئے وہ زیرو پوائٹ پہ تھا جہاں پہ یونیورسٹی اپنی بسیز ویرہ استعمال کرتی تھی اور بچوں کو اس میں بداؤڈ اینی چارجز ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی مریع کرتی تھی لیکن کیونکہ اب یونیورسٹی اپنے کیمپس میں شیفت ہوئی ہے جو کہ کافی دور ہے جس میں یونیورسٹی کو بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی پروائیڈ کرنی ہے تو بلکہ نومنال سے چارجز ہیں جو ہم بچوں سے لے رہے ہیں سات ہزار جو ہم بچوں سے لے رہے ہیں چھے مہینوں کی فیسل ہے جو ایک سمیسٹر کا بنتا ہے اگر ہم اس کو پار مت انوارڈ کرتے ہیں تو یہ تقریباً بارہ سو تیرہ سورپیہ فیسل بنتی ہے فی بچہ اور یہ تقریباً ڈیلی کا پچاس پہ بھی نہیں بنتا آنے جا دے گا اگر وہی بچہ اپنے بائی پہ بھی آتا ہے تو کم از کم اس کو سوڈیل سوڈیل سورپی میں وہ بائی کے پیٹرول دینا پڑتا ہے تو یہ تو بلکہ نومنال سے چارجز ہیں جو ہم بچوں سے لے رہے ہیں اس پہ یونیورسٹی اپنی بھی کنٹیبیشن اس پہ ڈار دی ہے تاکہ بچوں پہ کم سے کم اس پہ ان کو چارجز دینا پڑے کیونکہ ہمارے پاس جو موسٹی بچی آتے ہیں وہ بہت لوگ رانوں سے آتے ہیں ان کے پیرنٹس افیسے بردارتی کر سکتے ہیں تو ہم نو پرافر نو ناس پہ یہ بچوں سے شیئر کر دیں بہت شکریہ سر سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہے جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے مسائل یونیورسٹی ایڈویسٹیشن تک تو میں نے یونیورسٹی میں کنسرنڈ آفیسر سے بات کی ہے اور آپ کے تمام مسائل ان کے سامنے رکھے ہیں اور ان کی وجوہات اور حل کے بارے میں بھی بات کی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو اپنے سوالات کا جواب بھی مل گیا ہوگا اور فیوچر کے لیے یونیورسٹی کا جو پلان آف ایکشن ہے آپ کے مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے وہ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا امید ہے اب آپ اپنی ساری توجہ اپنی سٹوڈیز پر کنسنٹریٹ کریں گے آئندہ بھی میں آپ کے مسائل یونیورسٹی ایڈمیسٹیشن تک پہنچاتا رہوں گا تو میرے ساتھ انٹیچ رہیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ